جی تو ٹوس کے والے سے اپ ڈیٹ ہی ہے کہ پاکستان نے ٹوس جیت کے پہلے آسٹریلی ایک کو جو ہے وہ بیٹنگ کی دعوت کی دیئے اور پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کرے گا پلائنگ 11 کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ بابر آزم، فخر زمان، امام الحق، محمد رزوان، سعود شکیل، افتخار احمد، خوشنل شاہ، حسن علی، رسول فرس کے علاوہ دو وہ نئے ڈیبیوٹس اور ڈی آئی ٹیم میں ہو رہے ہیں محمد وسیم اور زاہد محمود کو جو ہے وہ کیب دی گئی ہے اور زاہد محمود کی انکلوزن جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے زاہد محمود کی جو پرفارمنس ہے وہ دمسٹر ٹکٹ میں کافی اچھی چلتی آ رہی تھی تو انہیں موقع دیا گیا ہے اس کی بیس پہ تو دیتے ہیں کہ وہ آج کیسا پرفارمنس کر پاتے ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس میں بھی جو ہے وہ دینے ڈیبیوٹس ہیں نیتھن ایلس ہیں اور اس کے علاوہ مچ سوپسن ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹیم ہے پلائنگ لیون کی پاکستان آسٹریلیا اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا پرفارمنس دے پاتا ہے اور کیا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان کا کیونکہ جساں سے پرفارمنس جو ہے وہ دے گئی تھی ٹیس سیریز میں اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان عوام کا جو ہے مورال کافی ڈاؤن ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا ٹیم کیا کرتی ہے اور کیا توفہ دیتی ہے